اچھا ایر آسٹیلیا کی کیچوڑنا ہماری پرمپرا میں شامل ہے ہمارے بزرگ بھی یہی کام کرتے ہیں تو یہ نو جوان کیا چیز ہے نو جوانوں نے بھی تو اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنا ہے اس لیے اگر آپ لوگ اسامہ امیر کے خاتے میں ڈیویڈ وارٹا نوالے 163 رنز ڈال رہے ہیں تو ڈالنے یار لیکن ہسٹری کو چیک کر لیں ایک بار ہسٹری دیکھ لیں ہماری پرمپرا دیکھ لیں بزرگوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے بزرگوں نے آسٹی ایرز کا بتاؤں گا کہ کس نے کب اور کس ورڈ کپ میں کس کھلاڑی کا کیچ چھوڑا اور اس نے پاکستان کی ایسی پھینٹی لگائی کہ پاکستان اور اسٹیلیا سے ورڈ کپ میں ہار گیا تو اگر ایسا کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیلیا کو ہم نے ایسا لیا ہوا ہے کہ آپ مار لو کوئی مسئلہ نہیں ہم نے آپ کو کوئی کیچ نہیں چھوڑنا ہے انڈ پر ہم دیکھ لیں گے بس انڈ پر آپ نے ہم نہیں دھونا ہم جو ہے وہ پھر آخر میں مکتے لیں گے پھر آپ نے رونا نہیں ہے اس لیے پہلے پہلے جتنا مار رہے ہیں مار لو انڈ میں ہمیں آ جاتا ہے غصہ اور انڈ میں پھر ہم آپ کو پیل کے رکھ دیں گے اس لیے شروع شروع میں چھکیں مار لو ہمارے بولرز یہ کرتے ہیں اور فلڈر بھی شاید یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کیچ آپ کا پکڑنے والے ٹینشن لیں ڈیویٹ وارلر صاحب کے تو جو ہے وہ ہم نے ایسے کیچ چھوڑے ہوئے ہیں آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے اس لیے کر پاکستان نے ایسا ہی کرنا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ پاکستان ٹیم کا پھر آگے ورلڈ کپ کے میچز یہ تنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ پوری دنیا اپنے فیلڈنگ پر کافی زیادہ امپرومیٹس لا رہی ہے اور ہم اگین اگین آسٹیلیا کے شروع سے ہی کیچ چھوڑتے آ رہے ہیں اور آج دوہز بھوت کیچ پکڑنے پڑیں گے اور اگر ہم اب بات کر لیتنے تھوڑی ہسٹری کی ویسے ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے دوہزر پندرہ سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ پیچھے ہم کوئی سمجھدار نہیں تھے ہم ایک اگر کا پتہ تو تھا نہیں اس لیے تھوڑے بہت جب ہم سمجھدار تھے تو اس وقت سے ہم بات کرتے ہیں دوہزر پندرہ سے آگے سارے ورلڈ کپ بیگات کریں گے تو دوہزر پندرہ کے اندر ہمارے الٹرا پرو میکس ایک بولر ہ ہوا کرتے تھے رہا تلی انہوں نے کیچ چھوڑ دیا تھا شین وارسون کا اور پھر شین وارسون نے جو پاکستانی کھلاریوں کی پھینٹی لگائی تو پاکستان دوہزر پندرہ کا ورلڈ کپ رہا تلی کی وجہ سے ہار گیا تھا اور پھر ہم آگے دوہزر انیس کے ورلڈ کپ میں اور یہاں پر بھی ہم نے اگین اسی بندے کا کیچ چھوڑا جس کا جس کا جس کا کیچ چھوڑا کس نے ہوگا اس بندے نے پاکستان کی طرف سے کیچ چھوڑا تھا دیبٹ ورنر کا جو ایشن گیم میں پاکستان کی بہترین نمائنگی کر کے آیا اور ڈیڑھ سو چھکے وہ بندہ ڈیلی مارتا ہے آپ پہچان گئے ہوں گے جی ہاں آسیف علی کی میں بات کر رہا ہوں آسیف علی نے اس وقت چھوڑ دیا تھا ڈیوڈ ورنر کا کیچ اور پھر اس نے بھی پاکستان دوہزر انیس کے ورلڈ کپ میں بھی اوسٹیلیا سے ہار گیا تھا اور پھر ہم ڈریکٹ آگے دوہزر انیس کے ورلڈ کپ کے اندر اور وہاں پر تو آپ کو پتہ یہ کہ کیس نے پاکستان کی طرف سے کیچ چھوڑا تھا کیونکہ آپ کو میں نہیں بتا رہا یار آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں بتائیں میرے بتانے سے پہلے لیکن خیر میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو حسن علی ہمارے الٹرا پرو میکس حسن علی صاحب نے اس وقت بھی کیچ چھوڑ دیا تھا اور اس وقت ایسا کیچ چھوڑا تھا جب پاکستان ٹیم اور اوسٹیلیا کی ٹیم بلکل کروش حلالات میں تھی وہ اگر کیچ پاکستان کی طرف سے پکڑا جاتا حسن علی پکڑ لیتے تو ش شاید دوہزار اکیس کا ورڈ کپ بھی ہم جیت جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ہم کیچ کی بھی ایسے میچ ہار گیا اور پھر آج کے میچ میں تو آپ کو بتا یہ دوہزار تیس آ گیا دوہزار اکیس کے بعد اور اگرین ڈیابیٹ وارنر نے ایک سو ترے سٹھ رنز جڑ دیئے وہ بھی تب جب ہمارے بہت ہی مین اور اہم قسم کی فیلٹر اسامہ امیر نے ایسے یار بلکل آسان سا ہاتھ کے اندر کیچ تھا اور ان کو نظر نہیں آیا مطلب یہ ادھر آگئی بال اور پ ان کو کچھ نظر نہیں آیا لیکن پھر جو نظر آیا ڈیابیٹ وارنر کو اسامہ امیر کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ڈیابیٹ وارنر کو پھر بال فوٹبال نظر آ رہا ہی تھی انہوں نے پھر ایسا دویا ایسا دویا کہ پاکستانی بولرز کے پرخچے اڑا دیا اینڈ میں شکر ہے کہ ہمارے شاہین شاپ ریدر آ رہے اس روپ میں تھوڑی بہت اچھی بولن کرائی اور جو سکور تھا وہ تین سو ساٹھ پینسٹ تک رک گیا لیکن اگر یہ جیسے آسٹریلیا ٹیم چل رہی تھی تو یہ ساڑھے چار سو تو میں نے گنے ہوئے تھے کہ ساڑھے چار سو انہوں نے بنا نہیں بنا نہیں ہے لیکن شکر ہے کہ آسٹریلین ٹیم تھوڑے کم میں جو ہے وہ ہمارے ریایت کرنے میں کامیاب یورپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان آگے والے میچ میں کس طرح کے پرفارمنس دیتا ہے